بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا آنے جا رہے ہیں آئس کریم سیکرنٹ اس کے لئے جو ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلو دو چاہیے ہوگا ون کیجی ملک اس کو ہم گرم کر لیں گے پہلے سے جوش ہوا بات بو ہے ہمارے پاس یہ اس کو جوش نہیں کرنا صرف گرم کرنا ہے جب یہ گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں فائف انڈریڈ گرم چینی ڈالیں گے تقریباً آدھا کلو چینی ڈالنے کے بعد اس میں ہم چمہ چلا دے رہیں گے جب تک کہ یہ گارہ نہیں ہو جائے اچھی طرح اس کو حل کر لیں گے چینی کو اور سلو فلیم پے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں گارہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بابل سوٹ ٹوائنس کے اندر چم چم سلسل چلانا ہے نہیں چلائیں گے تو پھر یہ نیچے سے لگ جائے گا اس کو آپ بنا کے آٹھ سے دس دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں قریباً تیس سے پیتریس منٹ میں لگیں گے اقریباً تیس سے پیتریس منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں ملکل سلو فلیم پے بنے گئی ہے اور اگر آپ کے پاس نون اسٹک پین ہے تو آپ وہ لے لیں اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی اچھے بھاری پیندے والی بردن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہم دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چتائی چمچ کھانے کا سوڈا جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ اب تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو آٹھ سے دس دن کے لیے ریفریجیٹر میں سٹور کر سکتے ہیں اب آپ اس کو کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم کھیر میں آئس کریم میں کلفی میں کسٹرڈ میں بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے بٹر نہیں کہا دیں تو آپ اس کو بریٹ پہ لگا کے بھی دے سکتے ہیں ہینکیو فر واشنگ تو سبکرائب کرنے نہیں بلنا ہزا حافظ موسیقی